بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوست امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی اس ٹیم میں دوستو آیا ہوں چھت پہ تو جس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میری آنکھوں میں اندر کی طرف ہندیرہ ہوگا وہ وجہ کچھ اس طرح ہے کہ میں چھت پہ ہوں دھوپے کافی زیادہ تو آنکھیں نہیں کھل لی میری یہ دیکھئے سورج اس ٹیم فل زور میں ہے جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا ہلکا تھا اور موسم ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں تو ابھی آیا وہاں میں اس ٹیم چھت کے اوپر تو ماشرلہ سے گرمی تو بہت ہے دوستو آج میں نے ذرا جانا ہے اپنے ٹاؤن میں تھوڑا سا سما لینے پیچھے کلفیاں والا آگیا ہے اس کی آواز آ رہی ہے تو ٹاؤن میں جانا ہے ذرا تھوڑا سا سمان لانا ہے ویسے تو بابا جان لے کے آتنے سمان تو آج کل ذرا کوئی پانچ سات دن سے نہ ان کی ڈیوٹی کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے وہ جوب کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کی چار سے پانچ بے تک ٹائمنگ ہو گئی ہے تو انہیں ٹائم نہیں مل سکتا تو انشاءاللہ آج پھر میں خود لے کے آنگا سمان تو چلتے ہیں پھر دوستو تو کل آخر کار پلمبر والے انکل آگئے ہیں تو جیسا کہ میں نے پچھلے ولوگز میں آپ کو بتایا تھا کہ پلمبر والے جو انکل ہیں وہ آج بھی نہیں آئے آج بھی نہیں آئے یعنی کہ ایک دو دن کا کہہ رہے تھے پر آئے نہیں آج پورے ہفتے بعد وہ آگئے ہیں تو آئے آکے ان نے پہلے جگہ ڈیسائیڈ کیے کہ کونسی جگہ بور کیا جائے تو مجھے بابا جان نے بتایا تھا کہ کونسی جگہ میں آپ نے بور کروانا ہے تو میں نے اس جگہ میں ان سے بور کروایا تو وہ لگ گئے کرنے کے لیے پھر ایک فرما ٹائپ کرنا ایک چیز ہوتی ہے وہ نیچے مارتے ہیں تو پھر اٹھاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر مٹی آ جاتی ہے تو وہ ان کے پاس ایک پہلے پانچ فوٹ کا پائپ تھا وہ ان نے مارا ہے پورا پانچ فوٹ کا پائپ اندر چلا گیا ہے ایک بار اندر کرتے تھے اندر مارتے ہیں اس کے بعد مٹی اس کے ساتھ آتی ہے پھر اٹھا آگے پھر پھینکتے تھے باہر ایسے کرتے کرتے ہیں ان کے پاس تقریباً چار پائپ تھے یعنی کہ پانچ پانچ فوٹ کے چار پائپ تھے تقریباً بیس فوٹ تو بیس فوٹ ان نے فرمے سے کی ہے تقریباً بیس فوٹ تو بہت زیادہ مشکل تھا میں تو وہاں دیکھ کے بہت پریشان ہوا ایک بار اندر مارنا مٹی نکالنے پھر اوپر کو اٹھا کے پھینکنا کھولنا کافی مشکل ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر وہ لے کے پائپ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک جگہ اور بور ہوا تھا انہی نے کیا ہے تو ان کا سمان وہاں پر پڑھا تھا تو جتنی انہیں ضرورت تھی اتنا سمان وہاں سے لارے تھے کیونکہ ہمارا کام تھا باہر کا تو ایک پائپ لائے وہ انہیں اندر دالا دوسرا دالا تیسرا دالا پھر چوتھے میں ان لوگ نے ایک چیز ہوتی ہے جو رسی کے ثروح اندر پھینکتے ہیں پھر کافی محنت کے بعد اندر سے تھوڑا 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 پانی کی شکل میں مٹی اور پانی دونوں چیزیں نیچے سے نکلتی ہیں تو وہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کافی دیر تک لگے رہے تو پھر جب نیچے سے مٹی اور پانی نکلتا ہے تو پائپ نیچے کو جاتا جاتا ہے تو بور کچھ اس طرح کا ہوتا ہے مستری صاحب نے آدھا بور کر دی ہے انشاءاللہ صبح دک پورا بور ہو جائے گا مستری صبح دک پورا بور ہو� کی بھی برز